بتائیے کہ یہاں پر کون ڈاکٹر ہوتا ہے سر یہاں پر میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی یہ اس لیول کے ہیلتھ سینٹر بنے ہوئے ہیں یہ بیسکلی کساب خانے آپ نے ابھی ان کا جو دیکھا ہے آپریشن ٹیٹر وہ دیکھ رہے ہیں ان کی لیب دیکھ رہے ہیں ان کے بورڈ پر باہر کون کون سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کوئی ایک چیز بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں ان سمیت دیکھر اور بھی بہت زیادہ ایسے ہیں اور یہی بائی صاحب یہاں پر ہوتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کلوزنگ کرتا ہے یہ سٹاف ان کا موجود ہے اور سٹاف ان کا موجود ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک بندہ جو آیا تھا ان سے پوچھ کے گیا ہے کہ ہمیں کوئی اپریشن کروانا ہے تو انہوں نے کہا لے ہیں بیس ہزار پر فیز ہے اور ہمالے پاس بہت ساری پر فیز ہے سر فیز کرو میں نے کہا بیانی نہیں کروں گا کیونکہ بزنیس آپ کرنا نہیں کارو بار آپ کرنا بیڈم آئے گی آپ کے لئے یہ اچھا ہے یعنی کہ ان کا سارا سسٹم بھی اچھا ہے میں نے ان سے بات کیا ہے تو انہوں نے بولا جی میں ہی در دکٹر سسٹم ٹھیک ہے لہٰذا دکٹر برا کے نام آپ سے دکٹر نہیں میں نے کہا نام کیا برا آسیف دکٹر آسیف ٹھیک ہے میں نے ان سے بات کیا ہے میں نے کہا سر مجھے آپ خرچہ بتائیں پھر مجھے پتا ہوا کہ بھائی میں آسیف پھر لے کے آئے گا انہوں نے بولا جی آپ نے پہلے کہیں چیک کروایا میں نے کہا جی میں نے یہ اپنا ہسپیٹل ہے وہاں پہ چیک کروا ہے تو لہٰذا آپ نے ان سے بولا کہ آپ نے پریڈ کروانا ہے کہ نارمل ہے میں نے کہا سر ہم نے پریڈ کروانا ہے انہوں نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ وہ انجیکشن لگوا کے کرتے ہیں وہ پریڈ کرنا ہے کہ بہوشی والا بہوشی والا جو پریڈ کریں گے وہ اس کی پیمٹ ہو گی بیس ہزار پہ اس کے اندر ہم آپ کو جہاں سے میڈیسن ملے گی انجیکشن جو یہاں سے لگے گا وہ ہم یعنی کہ آپ کو اس کی سوئلہ بیس ہزار پہ سر ہم میں سر اپوئی پوائنٹ کے آپ سر اپنے یہ آج کی ہیں ناظرین یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس میں جو ہیں سرننجز بھی موجود ہیں اور اس کے علاوہ یہ گلوکوز کی بوتر اور اگر آپ کو سٹینڈرز بتائیں تو آپ نے جب بھی کسی انجیکشن کو ڈسپوز کرنا ہے تو آپ نے اس کی آگے اس کی آگے اس کی کیوں نہیں زائے کیا ہوا آجے بیٹھیں 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 صبح صرف 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 صبح صرف 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 بیٹھیں 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 یہ آج کیا ہے یہ آج ہوا ہے سرہا بتائیں کیا کیا چیز ہے مجھے علم نہیں ہے آپ نے بتایا ہے سر یہ میڈم میں لکھتی ہیں وہی ٹیبلٹ جو ہے میڈم دوکٹر ہے میڈم کو نہیں پتا ہے اس کی طرح سے ڈسپوز کرتے ہیں آپ لگاتے ہیں نہیں نہیں ان کو بتا ہے میں نہیں لگاتا میڈم نے غلط کیا بھائی جان جھوٹ نہ بولیا کہ میڈم کیلئے نہ مسئلہ کھڑا کرتے ہیں یہ سرینج اگر آپ نے ہاتھ میں لے یہ سٹاف کی ڈیوٹی ہے یہ سٹاف کی ڈیوٹی ہے اور دوسرا مجھے یہ بتائیں آپ کو پتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہے وہ یہ تمام معاملات کر سکتا ہے صحیح ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹاف کی ذمہ داری تھی نہیں سمان ویسٹ کرنا سمان ویسٹ کرنا یہ سٹافی کا کام ہے اسیب بھائی سر میں آپ کی بات کر رہا ہوں آج صبح سے آپ نے یہاں پہ کیا کیا آپ نے کیا کیا؟ حلفرن سر اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ آج صبح سے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کئی کام نہیں کیا میڈم نے صرف یہ ہے آپ نے کئی کام نہیں کیا مرید سر میں نے ان کو دیکھا میں نے ان کو گناہ نہیں کنچانا عزاب نہیں دے آپ کر رہے ہیں میڈمہ جو صاحبہ ہیں مزید تیوڑیں ان کو جب یہ پتہ لگے گا کہ جو میرا پوتا ہے وہ یہ کیا کر رہا ہے ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ اتائیوں نے جہنا ات چکی ہوئی ہے کبھی کسی کے اندر کوتولیا بھول گئے ہیں خون نہیں آپ ساف کر سکے نہیں نہیں سر ایک میری پاس سنیں گے کٹر مغوا ہے کٹر مغوا ہے کس طرح سے اس کو رسکوز کرنا ہے کٹر مغوا ہے کٹر دیکھے کدھر ہے کٹر مغوا ہے کٹر دیکھے کدھر ہے سر میری بات سنیں آپ ان کی بات سنیں آپ نے کہا جہاں پر غلط ہے آپ نے کہا挑و میرے کبھی Vijers泊 جو بہت نہیں ہی میں نے کہا آپ نے کہا جی ہوتا ہے اس نے کہا آپ کتنے چارٹر لے رہے ہیں جیسی میں نے کہا جسی میں نے کہا اتنے میں آگا کچھا قمر میں کوئی لگونے ہیں کیا بہت�에 مجید میں اور میں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا کوئی میں اپنے کا کیا نہیں لگوانا کہا اور میں نے کہا یہ کہ proportion کی میں Doncs وقت Ph��openium پاس نے مثال ہے انہوں نے میل پیشا رہے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کیا بتائیے آپ نے میں نے لیاب کا کیا ہوا ہے وہ دخانے درہا ہے لیاب کی فائلیسٹ ہے میرے پاس اویلیبل نہیں ہے کبھی میڈم اویلیبل نہ ہو تو قردائی سے بھی مغادرت ہے نہیں سر کوئی بھی نہیں آتا آپ یہ بھی دیکھ لیا میڈم نہیں ہے سر یہ سویپر کرتے ہیں سر یہ فریش نہیں ہے یہ تو اس سے بھی گنونی بات ہے کہ وہ فریش بھی نہیں ہے یہاں پہ جتنے لوگ آئیں گے جتنی خواتی نائیں گے کسی کا ڈلیوری کے ٹائم کا یہاں پہ خون لگایا ہے جی مانتے ہیں کسی کا ڈلیوری کے ٹائم کا یہاں پہ خون لگایا ہے اور آپ بتا رہے کہ یہاں پرانا ہے بھائی یہ تو زیادہ گنونی بات ہے کہ آپ نے پرانا خون نہیں ساف کیا آپ کا سٹینڈر کیا ہے آپ کو دکٹر ہوتے تو پھر آپ اہل نہ ہوتے اب اب بھی دیکھیں کہ اس ٹائم کوئی پیشنٹ بھی نہیں ہے سر آپ ڈیل کر رہے ہیں اب آپ ڈیل کریں آپ کے پاس ہم کوئی پریگنٹ وومن لے آتے ہیں نہیں سر وہ اگر آتے تو پھر میڈم نے آنا تھا سر میں نے انٹرومیشن بھی آیا سر آپ میں کہا جہاں پہ غلط ہے میں نے صرف آپ کو بات کریا آپ پہ یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا یہ غلط ہوا ہے یہ ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی یہ غلط ہے غلط ہے اس کے علاوہ آپ کے اپریشن تھیٹر میں یہ انٹی انسیکٹ جو سپری ہے یہ غلط پڑا ہے یہ غلط پڑا ہے یہ غلط پڑا ہے سر آپ کا پوائنٹ ساتھ ساتھ یہاں پہ میں خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈی ڈی ایچو رائیوند ڈاکٹر سادیا صاحبہ کا کل ان کے ساتھ ہمارا ٹائم ہوا اور آج کے لئے جو پروگرم تھا جو لائن اپ تھا صبح ڈیارہ بہے سے ہم رائیوند میں موجود ہیں اور ڈاکٹر سادیا صاحبہ کی کوئی ایمرجنسی میں امپورٹن میٹنگ آگئی ہم نے کہا آپ میٹنگ کر لیں ہم آپ کا پانچ بہے تک چھ بہے تک سات بہے تک انتظار کر لیتے ہیں رائیوند میں اس وقت ہمیں موجود تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے ہو چکے ہیں ڈاکٹر سادیا صاحبہ نے یہ زہمت بھی نہیں کی کہ ہمارا فون ہی اٹھا لیتے ہیں ہمارے میسی سین کر ریپلائے نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کے کرنے والے کام سے جو ہم کر رہے ہیں ہے ہی چلا رہے ہیں آسف بھئی اس نے پتہ نہیں تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلا رہے ہیں آپ کے اہلی علاقہ میں ہی چلا رہا ہوں آپ کے اہلی علاقہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ڈاکٹر بھی آئے ہیں سرجن بھی آئے ہیں سکن سپیشلسٹ بھی آئے ہیں کس نے کہا کہ سکن سپیشلسٹ میں آئے ہیں یہاں پہ خاتون موجود نہیں ہے لیکن یہ جو بورڈ آپ کا چوبیس گھنٹے لگا ہے ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے ہیں کتنے بجے گئی تھی آپ کے مطابق ڈاکٹر آتی ہیں ڈاکٹر جاتی ہیں ڈاکٹر گئی ہے پانچ بجے پہلے تین بجے جا رہی تھی پانچ بجے پانچ بجے وہ جاتی ہیں ساڑھے ساڑھے تین بجے پانچ بجے یہ بورڈ یہاں پہ لگا گیا یہ کتنی دیر یہاں پہ اسی طرح رہتا رہتا یہ سر یہ فلیکس لگیا بورڈ نہیں فلیکس لگی ہے یہ آپ نے اپنی ایڈبرٹائز کی بھی ہے تو بیس گھنٹے ہی پہ ہیں جی جی اگر تو یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے اس کو بند کریں سر اس کا دوسرا شیٹل اس کا دوسرا شیٹل دوسرا کو اسے آت کو نہیں بند کرتا سر ہی اندر سے میں ایدر ہی رہتا ہوں رہائش سر میری ایدر ہی رہائش سر میری ایدر ہی رہائش میری ایدرہ سر میں ایدر ہی رہنا ہوتا ہے تمام لیبورٹری ٹیسٹ پر 35% ڈسکاؤنٹ جس کا اندر ہم نے سمان دیکھا ہے اور جس طرح سے وہ سمان پڑھا باتا انہائیجینک طریقے سے اس کے اوپر مٹی گھٹا تھا اور وہاں پہ جو معاملات وہ دوتے ہیں یہ ایک میٹرینٹی ہوم ہے آپ کے پہلے بھی سیل ہوا ہے پہلے سیل ہوا تھا ہانڈی سٹے تھا پہلے سیل ہوا تھا پہلے ہانڈی تھا پہلے کیا وجہدتے ہیں پہلے سے پہلے تھے سر دو تین سال پہلے تھا وہ کیا سیل ہوا تھا وہ سر اسی پہ ہی تھا مٹینٹی ہوم کا ایشو تھا کوئی تھا تو وہ سٹے سٹے تھا سر آپ دو دائی سال ہو گئے ہیں مجھا بھی اسطواعت کا یہی پہ تھا پہلے کیوں کوئی ہوا تھا پہلے میں یہاں پہ نہیں تھا مسئلہ کیا تھا کوئی اور بھی دیکھتا آپ کا فیملی ممبر پہلے کا مسئلہ ہوا تھا تب بھی یہی معاملہ تھے اوٹی کی ریزن تھی یہ ان کا پہلی بار نہیں سیل ہونے لگا یہ انہوں نے میری انفرمیشن میں اضافہ کیا ہے ناظرین یہ جو اسسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر زینب کی طرف سے سپیشل ٹیم سائن کی گئی تھی وہ اپنی کاروئی کر رہی ہیں اور سپیشل مجیسٹرٹ صاحب ہمارے سے مجود ہیں سر یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے یہ تو اس کو اتاریں گے کل پھر کھول لیں گے نہیں کھولے لیں پکا پکا سیل کریں گے باتا ہے کہ ہم پہلے بھی سیل ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم کرنی کاروئی کریں گے اس کے ایف آئر بھی دیں گے ان سے پوچھیں پہلے سیل ہوا تھا کیسے سیل کولی توڑا ایک سال پہلے کی بات ابھی یاد نہیں ہے تو میں یہاں پر کرتے ہیں کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے یہ بتا رہے ہیں کہ باتا رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹاف موجود ہے کہ آپ کسی پیشن کو چیک کر رہے ہیں سر ہمارا ٹیم میمبر گیا ہے انہوں نے بیس ہزار رپیہ اس سے ڈیمانڈ کیا بیس ہزار رپیہ کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا سر میں یہاں پہ صرف ایڈمیسٹریشن ہوں ٹھیک ہے میڈم آتی ہے وہ دیکھتا ہوں آپ صرف ایڈمیسٹریشن ہے یہاں پہ اونر ہوئی اونر ہوئی میڈم آتی ہے سر یہ کہہ دے گا اگر جب ہی آیا ہے یہاں پہ ایک بھی پیشن موجود تھا کسی کو ڈیپل آگ رہی تھی کسی کو انڈیاکشن لگا ہے آپ ان سے صرف یہ پوچھے کہ ان کے جو سٹاف کی خواہ تین تھی پانچ بلے دکٹر صاحب اگر چلے گئی تو یہاں پہ جو سٹاف کی خواہ تین تھی وہ تین گھنٹے یہاں پہ کیسے موجود ہیں اگر میل میل سے سر انفرمیشن اگر لیڈیز مجھ سے آکے لیڈی ہو یہاں پہ بھی پیشن تو ہیں ٹین گھنٹے سے کیا ہو ٹین گھنٹے میں پیشن بجھے گئی میل نے مجھ سے آکے لیی ہے جب میل کو سر انفرمیشن رہا تھا سر یہ دارے ہیں کہ ہمارا نرسنگ سٹاف ہے نرسی سٹاف یہاں پہ موجود تھا دکٹر صاحب پہ پانچ بلے جا چکی ہیں جو کہ یہاں پہ اہلی علاقہ بتا رہے ہیں یہیی یہاں پہ دکٹر صاحب ہیں آپ نے اپنے ڈاکٹر زہر کیا ہوا ہے؟ نہیں سر میں نے ڈاکٹر زہر ہی نہیں کیا وہ جب نام میں میڈم کورت کا لکھا ہوا ہے اونر یہ ہے ان کی دادی کے نام پہ یہ کلینک ہے ٹھیک ہے یہ نے خود بتایا سر ان کا گلہ تب بنتا ہے جب یہ کہیں کہ اور سر یہ بتائیے گا یہ ایک میٹرینٹی ہوم ہے اس کی یہ انٹرنس دیکھ لیں کہ یہاں پہ اندر اپریشن تھیٹر ہے یہ آگے بھی ہیں سر انٹورت کے آگے سے بھی آپ کے پاس ایک مشکل وقت میں آ رہا ہے تکلیف میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ گورمنٹ کا کام ہے سر آپ اس طرح کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پیٹل ہو کے بیٹھیں تو آپ اس کو کرمیں پکا کریں یہ ناظرین سپیشل مجیسٹر کی طرف سے اس کو سیل کیا جا رہا ہے اور یہ اوپر اپنے دستخط اور تاریخ عویزہ کر رہے ہیں تاکہ پتہ لگ سکے رہ سکے کہ کس زن یہ سیل کیا گیا بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی کاروئی بھی کی جائے گی ڈاکٹر آسریف صاحب جن کی دادی کے نام پر ایک لیننگ موجود تھا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک قرق جببار مجید صاحبہ ڈاکٹر ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ تین بجے تک ہوتی ہیں پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ پانچ بجے جا چکی تھی پھر انہوں نے تrien رہے ہیں میٹسے